ملتان میں گدہ گھروں کی بھرمار مگر روپنے والا کوئی نہیں ہے چوک چوراہوں اور بازار میں گدہ گھر گھروں کی شکل میں شہریوں کو بھیگ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں شہری پریشان اور انتظامیہ نے چپ ساند لی ہے علشبہ صرف رپورٹ کریں گی جب ہم کو بھیگ مانگتی ہوتی آنا تو ہم یہ بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے نصیب کر ہم غریب ہے تھوڑی سی مدد کر دیں بھیس بدلہ اور پیشہ شروع شہر اولیہ میں گدہ گھروں کی بھرمار ہے کون پیشہ ور بھکاری اور کون مستحی شہری پہچاننے سے کاثر ہیں مختلف بازاروں میں بھکاریوں نے شہریوں کا شاپنگ کرنا دو بھر کر دیا گدہ گھری کے بڑھتے روجان کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی یہاں پہ سا دن یہی ہوتا ہے کہ پیشہ ور بھکاری وہ سا دن ہی ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں گدہ گھروں نے مختلف جگہیں مخصوص کر رکھی ہیں صبح سے شام تک بھکاری اپنے مختص کردہ علاقے میں بھیک مانگ کر خوب پیسہ ہی کٹھا کر لیتا ہے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے اور کن کاموں میں استعمال ہوتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں پیکاریوں کا کہنا ہے اگر ان کے لیے فنڈز دیے جائیں تو وہ یہ بیشات چھوڑ دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان